آپ نے ہوتم کتھا صدھائی خواہِ گروہ جی کا خان صاحب خواہِ گروہ جی کی فتح مہراج دی ساتھ جی نواز جی ہوئی گروہ خارسہ ساتھ سنگھ جی آپ جی بٹے پاکاں آرے ہو جو گروہ دربار دے بچ سندہ دے دیوانہ دیں آجریاں پارکے پانتھ دے مہان جرنیل سنگھ صاحب جی جتہ دار اکالی بابا پھولا سنگھ جی نینک سنگھ صاحب جی انا دا دو سو سالہ شیدی دیڑا بنا رہے ہو آج تک جدوں بھی سیری اکال تک صاحب جی دے جتہ دار دی کوئی مثال دین دی گالوں دی ہے اکال تک صاحب دا جتہ دار کیو جا ہوئے تان سارے بابا جی دا ہی نارے لے ایسے نے تڑک جرنیل سن بے خوف جرنیل سن جنہ نے اپنا جیونی گروہ پانتھ دی سیوہ بے چلایاں جنہ دے پتا جی بابا ایشر سنگھ جی نینک سنگھ او بھی بڑے کا لوک آرے چھ ایمیر شاہ بدہ لینا لڑ دے ہوئے شید ہوئے ہیں جنہ دا سارا پرواری گروہ پانتھ دی سیوہ بے چھا جر ہوئے ہیں انا دے چھوٹے پاہی سنگھ جی انہ دی انس بانس ہن بھی مجود ہے او بھی گروہ کے پکے گر سکھ ہوئے ہیں دو داسی مہتمہ بھی انا دے پراہ ہوئے ہیں آپ برم سویں برم جنہ نے ارمندر صاحب دے وچ سروور دے وچ جڑا جالب آیا سارا سنگھ جی راوی تو ہنسلی تیار کر کے سات سو سادھوں ہنے بابا سندوک داس جی بابا پریتم داس جی مہا پرش انا مہا پرشان دے نار اے دو میں سادھوں جو بابا جی پر آئی لگ دے سان برم بھٹے کھاڑے پچ رہ کے سیوہ کریا کر دے سان سری دربار صاحب دے سروور دی پر کرمہ دے آج بھی اور اداسیاں دا اکھاڑا موجود ہے سو خالصہ جی ایسے سروور دی پان تھکالی بھٹے دال دے چھے میں جتے دار سری اکال تکہ صاحب جی دے جتے دار انا داشی دی دے آڑا منان لے آپان سارے کتر ہوئے گولی دی آس دی لڑی بار کتھا چل رہی ہے تانگر گوبین سنگھ جی مہار آج دس میں پادشاہ جی نے جب وہ پینڈے کھا مار دیتا دینہ بیگ جخمی ہو کے پانچ گیا پہاڑی راجہ نے جڑیاں امیدنا لائیاں سی بھی عید کی گروہ کو بین سنگھ نو پھڑ لاؤں گے جہاں گروہ کو بین سنگھ نو شہید کر دیا گے مار دیا گے جہاں سی گروہ نو اناد پر تو پجاہ دیا گے اس آریاں ہی امیدنا دے پانی پھر گیا نہ گروہ کلگی تر پادشاہ نو مار سکے نہ گرفتار کر سکے نہ یا ناد پر صاحب تو اجاڑ سکے یہ پھر سارے کٹھے ہو کے میٹگاں کر دیا ہے کہنے ہنکی کریے وہ پھر ساریاں سلامہ کر کے پھر دوبارہ بادشاہ کڑ پکار کرنے لی کہنے کہنے آپا اورنگ جی کوڑ چلیے پھر ہمیں اورنگ آباد ہی جانا پھر پتھے جا کے انہوں مڑیے انہوں دسیہ کے گروہ بیند سنگھ نے ساڑھا جینہ حرام کیتا ہوئے ہیں گروہ دیاں پھوجاں ساڑھے راکیاں ویچ آ کے کا پٹھا بڑ کے نجاندیاں ہان گروہ دیاں پھوجاں ساڑھے لاکیاں شکار مار کے نجاندیاں ہان گروہ دے سنگھ جیڑے ہان وہ ساڑھو جینہ نہیں دیندے یہ ہنسلا جاتاں کار رہے سان تا ہنڈوریا راجہ اوہ ویچ بول پیا ہے آؤ پھر کثا ایتھوں اگے شروع ہندی ہے مان برتیاں ساتھ گروہ کل کی ترجید چرنا جوڑ کے اکھیے ساتھ نام سری راہے گروہ ساہیم جی ساتھ نام سری راہے گروہ ساہیم جی دو راک اس میں دفتے مدھ کو ترکم لتگی راجہ اس طرح سارے پاڑی راجے گروہ کل کی تر پادشاہ تو دکھی ہو کے مان راہی تا دکھ دیندے نہیں اے آپ ہی دکھی ہندے ہیں دکھی گڑی گالتا ہندے ہیں گروہ دا پرتاب وے کے مان راہی تا جلال وے کے اسی راجے ہیں سانوں کو انیجت نہیں دیندہ ایک سانتا ہے او دی انیجت ہے ساڑی ہر باری ہار ہو جاندی ایک ساتھ جت جاندہ ایک گروہ جت جاندہ اوہ گروہ کو بین سنگ مان راج نوں ایک ساتھ ہو سمجھ دے ایک جو میں سانت بابے ہندے دیرے ہمارے یہ بھی ایک دیرے بڑا بابا ہی سمجھ دے پر انہوں نے اے دی پتا اوہ گروہ کو بیند ہوئے پرگٹے آ دسویں ابتارا اوہ دے اکال پرکھ دی مہا شکتی سنسار بے چاہی ہے انہوں نے میمہ پون جان سکتا انتنا صفتی ایڑھنا انت انتنا کرنے دیڑھنا انت ایسے بیانت پربو ساتھ گروہ کل کی تر پادشاہ دے مہمہ نونا دی بڑیائی نو نا جان کے راجہ پیم چانتے بائی تار دے راجے سلامہ کر رہے ہیں کہ گروہ نو ہن کس طریقے نا آپاں پچھاڑیے جان دا نات پر تو کڑ دے جان گروہ نو مروا دے جان گروہ نو گرفتار کر کے جیر جپا دے اس طرح نیا سلامہ کر دے ہنو جب ہنڈوریہ سو سکر کر پکار پکار جدو انہ نے پکار کرن دی گال کیتی تا ہنڈوریہ راجہ بیچ بیٹھا سی او بولے آ جاؤ بھئی چٹ کر آئے جو پہتا کہندے ہنڈوریہ راجہ او سے ویڑے کیونکہ راجہ نے باقی راجے سادلے ہنڈوریہ راجہ بھی آ کے پیم چانت نو میڑے آ اور سارے راجے ایک دوجی نو گال بات کار رہے ہیں سلاہ کار رہے ہیں باہی تا ہر دے راجے اے جڑا جنگ ہار گئے ہیں اے دے بارے سلاہ کرو ہنو آپ کی کریے اپنی تا نک بڑی گئی ہے آپ ہر باری گروہ کوشش کر دیں ہران دی آپ ہی آر جانے ہیں ساڈی ہی ہمیشہ ہٹھی ہندی ہے گروہ ہر باری جت جاندہ ہے سارے راجے گروہ تو ڈر دے ہنو اور ساہ سنگھ جی لٹ مار کر دے ہنو اے پاپ کر دے ہنو یہ کہیں دے گروہ گروہ بید سنگھ نو آپ ہاں کٹھے ہو کے ماریے کٹھے ہو جائیے پوج کٹھی کر لائیے راجہ ہنڈوریہ کہنے لگا جے آپ ہاں سارے کٹھے ہوئیے دے اپنی ساری بوج تین لاکھ ہو سکتی تین لاکھ بندہ آپ ہاں کٹھا کر سکتے ہیں پہاڑا مچوں جے ساری بوج آپ ہاں باہی تاہر دے رہا ہے ہاں کٹھی کر لائیے پنڈا بچوں میں رنگڑا تے گجرہ نو سادھ لائیے تے گروہ بید سنگھ دے کور تین لاکھ بندہ تاہے نہیں جڑا ساٹھا مقابلہ کر لائے آپ ہاں تین لاکھ فوج کٹھی کریے تے گروہ کور دے تین ہجار بھی مسیحہ انہیں دے پھر آپ ہاں گروہ نو پھڑ سکتے ہیں پچھاڑ سکتے ہیں ہاں ہرا سکتے ہیں کہہ دے گروہ بید سنگھ کنہ جر آگ کی ہوئے گا کمیں آگ کی ہوئے گا ہو دے کور انہی طاقت نہیں ہے کہ ساٹھا مقابلہ کر سکے گا جے ہاں ہاں سارے کٹھے ہو کے لڑیے ہنڈوریا کہن لگا ہسی گروہ بید سنگھ دے دیرے رو چارے پاسیوں کیرہ پا لائیے انہاند پور صاحب ہنو کیرہ پا کے بیہ جائیے اندر کچھ گروہ دے کور انہا راشن پانی نہیں ہونا انہا کھان نو لنگر نہیں ہونا بھی بہت آچے گروہ اندر رہ سکے جہدو پوکھنڑ مرے گا وہ دیا سنگتہ وہ دیا فوجہ پوکھتوں لچار ہونگیا تے ہاتھ کھڑے کار کے ساٹھے کے سیلنڈر کار دوے گا تھوڑے دن آج گروہ نو بار کار لہاں گے جہدو کسے دوں کیرہ پا کے بیہ جاؤ راشن پانی اندر جان نہ دے ہو جڑا اندر راشن پانی ہو مک جائے گا تے پھیر کی کرنگے پکھے مردے بار ہی نکڑنگے آپاں انہاند پور نو کیرہ پا لائیے تے کیرے بچ کوئی راشن پانی اندر اندر نہ جان دے ہو مک جائے جے پھر بھی آپ کی روے گا پکھا پانا اندر آپاں سارے رڑ کے حلا کر دے آنگے پکھے سک کے نجل لڑنگے پھر آپاں اندر ہی کنیاں رے مار کے ختم کر دے آنگے جے ایسے ہی کٹ بن جائے جے ایسے ہی کٹ بن جائے جے ایسے ہی کٹ بن جائے جے ایس طرح ہی کچھ بان جائے ایس طرح ہی کچھ ہڑا کام سور جائے رہم آسمانے کھائے گروہ بیند سنگھ آکی روے مار نہ کھاوے ساتھوں جے پاہ جرکتے پاسکدار پھر آپاں بادشاہ کٹ جا سکتے جے اپنے گوڑوں کچھ نہ سرے پھر آپاں جاوانگے جے آپاں پہلا ہی گروہ بیند سنگھ تو ڈر کے دلی دی پھوجہ مگانے ہیں ناڑے انہوں نے رشوت دینے ہیں ناڑے پیسے خرچ کرانے ہیں وہ بھی کینگے بھی راجہ نے پر لے کچھ نہیں ہے جڑے سانو ست دے ہیں آپاں پہاڑی راجے کٹھے ہوگے پہلا آپ ٹرائی کریے تین لکھ بندہ کٹھا کریے گروہ تے حلا کریے گروہ نو مارنا جا پہ جانا کوئی اوکھا نہیں ہے جے گروہ دا راشن پانی اندر جانا باندھ کار دئیے جتا جو راہ کرو سارے سیانے ہو بچار کرو سلا کر کے آپاں کٹھے ہوگے لڑیے ایک راجہ نہ لڑیے باہی راجے کٹھے ہو جائیے تیب ساری پھوج کٹھی کر کے آناند پر نو کیرا پا لئیے کہیں دے آپاں آجے تاک لڑکے رجے نہیں ہاں پاہ جنا سانو جان کرنا چاہیدہ آجے آپاں کر سکتے ہاں کہیں دے آپاں بینہ لڑیے جہوں نے چلے پہ بینہ لڑیے آپاں گروہ بیندھ سنگھ نو حران تو بینہ آدھر بادشاہ نہیں مدد منگن چلے گئے بادشاہ بھی گوے گا بھی یہ ہی جڑے لے جڑے ساڑے گوڑا ہوں دے رہے مدد منگن واستے یہ کچھ نہیں کر سکتے سو آپاں بھئی باہی تار دے راجے ہیں بڑیاں بڑیاں جنگہ آپاں جتیاں نے یہ کہ گروہ نہیں ساڑے کاب ہوا ہوں دا کٹھے ہوئیے سارے دے گروہ نو پھتے کر لئیے انجا ایدہ کریے پہاڑا دے بیچے سو سو دو دو سو پینڈ دے گجرا دے نے سینکڑے ہی پینڈ گجرا دے نے تے سینکڑے ہی پینڈ رنگڑا دے نے جڑے گجر نے نا یہ گجر ایک جات ہوں دیا سارے سنگھے دی جڑے پشو پار دے خاص کر کے گوہ آمچ جانا کام کر دے گجر گہنے یہ لڑاکے بڑے ہوں دے ہوں دے دا آن پڑھنے پڑے ہا لکھا بندہ لڑا کا کاٹ ہوں دا آن پڑھ بندہ لڑائی پڑھا ہی نو جڑا اگے ہوں دا پڑے ہا لڑا بندہ سوچا ہی پہ جاندہ بجے میں لڑائی جلانگا پھر کی ہوئے گا مقدمہ چلے گا کیس چلے گا آہ ہوئے گا آہ ہوئے گا آہ ہوئے گا آن پڑھ بندہ سیدھی ڈانگ مار دا کہیں دے گجر آن پڑھنے آپ پاہنے نو پڑھکا آ دے ہیے سارے گجر ساڑے نہ راڑ جانگے جنہیں پینڈ گجر آ دے انہیں ہی پینڈ رنگڑا دے رنگڑے کے جات احساس سنگے جیڑی راج پوتہ جو بنی راج پوتہ جنگ دے ویچے مسلمان آنہ لڑتے سی کئی بندے ہار جاندے سی پھڑے جاندے سی جدو مسلمانوں نے کرفتار کر لیندے سی راج پوتہ انہوں دو آپشن دے دے سی جہاں تھا مسلمان بن جو جہاں تو انہوں قتل کر آنے جیڑے تے ہوندے سی ترمی بندے ہوتا کہیں دے سی بھی سانو مار دے و بے شک اسی اپنا ترمی نہیں شڑنا او دنہ دے بندے تھوڑے ہوندے سی جیڑے ماتڑ ہوندے 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 کہیں دے جان بچاؤ ترمیدہ کی ہے وہ جان بچانواڑے کہیں دے سی یہ سانو مسلمانی بنالو پر مارونا وہ پھر ران دے وے چھ کڑے جاندے سی ران کاڑ دو چیزیاں تو بڑھے آئے شبد رنگڑ ران تے کڑ ران میں نے جانگ تے کڑے ہوئے جڑے جانگ جو کڑے گئے لڑائی دے وے چھ موسلمان بنائے گئے انہوں نے کہہ دے رنگڑ وہ جڑے رنگڑ مسلمان ہان پندہ دے پند پرے پہ پہاڑ دے وے چھ روپڑتوں پر نارا گاڑ نینہ دے وی اے در سارا علاقہ رنگڑا سے گجرانہ پریا ہوئے انہوں نے بھی اتھے رنگڑا دے گجرانہ دی ساری پہاڑ دی ترائی میں کہہ دے آپاں انہ سارے نو بلا رہیے رنگڑا نو بھی کہیے بھی ساڑے نہ رڑو وہ بھی لڑکے بڑھے نے تے گجرانہ بھی کہیے بھی ساڑے نہ رڑو آپاں کٹھے ہو کے سارے مسلمان ہندو گرو گبیند سنگھ نو پجا دے یہ ناند پرتوں کیونکہ گرو دی فوج جڑی ہے خالصہ فوج ہے وہ نہ دا ہندوانو چنگی لگ دی ہے تے نہ مسلمانانو چنگی لگ دی ایک بچہ نہ ہوندہ ہے مارا دس میں پاشا کہیں دے دیاسیاں اسی اے ہو جا سرما پیسے آئے ہندوان دیا اکھنج بھی رڑکے گا دے مسلمانان دیا اکھنج بھی رڑکے گا انہ ہندو ترکن تے نیارا رچیو خالصہ پانتھ کرارا مہا تیج سی دنگے باج لڑن کرن تے مرانا کرن لاج اے جڑا خالصہ ہے سور بیر بہادر جو دیا دا اے نہ دا ہندوانو چنگا لگ دا نہ مسلمانانو نہ رنگڑا نو چنگا لگ دا نہ گجرانو کیونکہ سنگ جاندے نے گجران دے لاکے جو بھی شکار مار کے لے ہوندے نے رنگڑا دے لاکے جو بھی شکار مار کے لے ہوندے نے تے او سارے دکھی نے سنگا دو آپا انہوں پڑکا آ دئیے گجرانو بھی کہیے رنگڑا نو بھی کہیے بھی گروہ گبیند سنگھ نے بڑی آتے چکی ہوئی ہے وہ یہاں فوجہ ساڑے پنڈاج بربادی کر دیا نے آؤ رڑکے آپا سارے رنگڑ دے گجر ساری پبلک پہاڑ دی کٹھی ہو جاؤ تے گروہ گبیند سنگھ نے دو دو ہاتھ کریے کہہ دے رنگڑا تے گجرانو بلا لو راجے سارے اپنی فوج بھی تیار کر لو تے پنڈا بھی چہو اور فوج کٹھی کر لو ہجارہ ہی رنگڑ آ جانے نے ہجارہ ہی گجر آ جانے نے ہجارہ ہی ساریاں فوج جانے آپاں لکھاں دے تداز تے پانڈ جاؤں گے اینی فوج کٹھی ہوگی اور ناندھ پور ایک چھوٹا جاب پینڈی ہے وہ نو کیرہ پا آگے بے جاؤ جدو اندر راشن پانی نہیں جائے گا گروہ پکھا ہاتھ کھڑے کر کے باہر آ جاوے گا کیونکہ پوکھ بڑی ماری چیز ہے موت تو پوکھ بری راتی ستے کھا سویرے پھر کھڑی رات نو کھا کے سمیدہ سویرے پوکھ پھر درواجہ کھڑکا رنگی ہے تے کنہ جر گروہ دے ساتھی پوکھنا لڑ لینگے سین سمیت کھٹوچ ہتا رہو ساری فوج سمیت ساری فوج لے کے کھٹوچیا راجہ اونگے جمہو دے بلائے صدقار رہو اور کہندے جمہو دے راجہ نو بھی ساتھ لو کھٹوچ والا راجہ کہندہ ہے میں نے فوج سمیت آوان گئی جمہو دے راجہ نو بڑی عجت دے نارا بلاو وہ بھی ساتھا پر آئے وہ بھی ساتھا ساتھ دوے جمہو دے فوج ساری بلالو نور پورے دے باہی راجہ نے ساتھ جمہو دا راجہ نور پورے دا راجہ کھلور دا راجہ کٹوچ دا راجہ کینٹل دا راجہ منڈی دا راجہ نان دا راجہ سری نگر دا راجہ اے سارے راجے جڑے باہی تا عجتے نے کٹھے ہو جائیے آپاں آپاں نور پور دے راجہ انو بھی بلائیے کہ وہ بھی اپنی فوج لے کے گروہ گوبین سنگھ تے کھلاپ لڑنگ لئی آجاوے مانکس پتی پٹنٹ دا راجہ تے پٹنٹ دا راجہ وہ بھی آجاوے تے منڈی دا راجہ بھی آجاوے سارے راجے باہی تا عردے بلاو کلے دی لڑائی نہیں آئے اس عردی سارے باہی تا عردے راجہ دی سانچی لڑائی ہے تے سارے پر آکھ اٹھے ہو کے پہاڑیے آپاں سری گروہ گوبین سنگھ نہڑ دو دو ہاتھ کریے کہندے کلو دا راجہ بلالو منڈی دا راجہ گلیر دا راجہ گلیریہ بلالو کینٹھل دا راجہ بلالو اور دڑولیے راجے نو بھی سادلو تے چندیریہ راجہ بھی چندیلیہ بھی سادلو سری نگر تے چندی سالا تے سری نگر تے پھتے شاہ نو بھی سادلو او دی بھی فوج آ جاوے دے بڑی شہر تے سپاہ تکڑالا اور بے شہر دا راجہ او نو بھی سادلو او دی فوج بھی بڑی جنگی ہے او دے کوڑ بھی بڑے بڑے لڑاکے جو دے نو کو بھی لیا اپنے جو دیا نو سارے اپنے اپنے نامی جو دیا نو لے کے آؤ آپاں کٹھے ہوئیے سارے راجے کٹھے ہو کے ناند پرتے حلا بول دئیے اور سینہ دے سمیت ڈڑ والیا راجہ بھی آ جاوے سارے انوے لکھو چٹھی دے بیچے بھی تو انو راجہ پی مچاند اپنی مدد نہیں سادلے اجت دے نار ستکار دے نار پائی چارے نو کٹھا کرو جو اس سمینہ ملہ آئی اے بھی کہہ دیو بھی راجبوتہ تے پہاڑی راجہ تے اوکھا سما آ گیا جیڑا ساڑی اے سویڑے مدد کرنا آیا او سمجھو ساڑی برادری جو بار اے کہہ دیو بھی اے ہن موقع جے سارے اندے کٹھے ہون دا جیڑا اے سویڑے نانا ہے ساڑی محمد جے شامل ہویا جیڑا ساڑے نار ساتھ نہیں دوے گا جیڑا ساڑا مطربن کے جانگوے جے گروہ دے خلاف محمدے نہیں جائے گا سمجھو او دا اسی بائی کاٹ کر دے او نو پھر مڑھ کے کوئی بھی راجہ موں نہیں لائے گا او برادری جو بار نہ او دی بیاشا دی دے جانا ہے نہ او دے مرنے پرنے دے جانا ہے آج تو بعد او پھر انہ دے نار ساڑا کوئی سباندھ نہیں جیڑا اس لڑائی جے ساڑا ساتھ نہ دوے جیڑا گروہ دے خلاف لڑائی جے شامل نہیں ہوئے گا او سمجھا جائے گا بھی بائی تا دے راجہ دا دشمن ہے کیونکہ دشمن دے نار جان لگے آج تو ساتھ نہ دوے او سمجھو دوجہ پاسے ہیں او گروہ کو بین سنگھ دا بیتر ہے پھر آپ گروہ کو بین سنگھ دا پکھی کوئی نہیں لین دےنا کار گروہ کو بین سنگھ دا پھر آپ پہلنا راجہ پہی مچاندی تو انہوں اتم کرنا پہنا کیونکہ براہت تاں لڑے ناری سجدی ہے تسی لڑے بن جو اگے لگو اسی سارے تو اڈے سربالے ہیں بائی تا اگدے راجے تو اڈے نار ترننو تیار بلاو سارے انو پنڈا دے بچھو گجرانو سدو رنگڈا نو سدو پنڈا دے وار کٹھی کار لو سارے کٹھے ہوگے جننی فوج وط نو وط ہو سکتی ہے اناد پر صاحب نو کیرا پالو پھر جنہوں آپ آن کٹھے ہوگے نا ادے ہوگے تے ادے ویخ کے آ جانگے جدو کوئی پارٹی کھڑی ہوتی ہے نا کہن دے کروں تے کلے ہی بندہ تردہ رستے جو رڑ دے رڑ دے کارما بن جاندہ کافلا بن جاندہ اپنے سارے کٹھے ہوئیے ترئیے تے جدو ادے کٹھے ہوگے ادے کو جڑے رہ جانگے وہ بھی نار رہ جانگے بائی تا اردے راجے نو خاص کر کے پیم چاندنو ہنڈور یہ راجے نے ہنڈور دے راجے نے اے صلاح دیتی ہے راجہ پیم چاندنو صلاح دیتی ہے راجہ جی تسی اگے لگو اسی تو اڈے نار جانبا بائی تا اردے سارے راجے نو چٹھیاں پاؤ جمہ دے راجے نو کانگڑے دے راجے نو کشمیر دے راجے نو سرینگر دے راجے نو جنے بھی ہنڈوریے چندے لیے سارے راجے سادلو سن پراتا کہنی کی بات اے گال سن کے پیم چاندنو کین لگا پر آجی تو اسی ٹھیک کہن دے چنگی گال کہن دے ہوں اسی سمجھ دیاں کہ اس تو بینہ ہور کوئی حال نہیں ہے اے گال ٹھیک ہے آجے تک اسی چھوٹیاں چھوٹیاں لڑائیاں لڑیاں نے کدی چنگی کٹھے ہو کے لڑائی نہیں لڑی حالانکہ ساہ سنگے جی یہ بھی چھوٹ بول لے راجے انہاں نے گروہ بین سنگھ مہارا کئی لڑائیاں لڑیاں پہلا دا پیم چاند نے اپنے کڑھ پھتے شاہ نو اگے لہا کے پنگانی دا جنگ لڑیاں پونٹے صاحب پہلی جنگ اوہ ہی مہار آجے دیکھلاں یہ اتھو مار کھا کے پجے نے ہری چند راجہ بینہ نے مروالیاں اتھے گروہ صاحب دے اتھو ماریاں گیا ہری چند مارے سو جو دا لطارے ہور بھی کئی بڑے بڑے جو دے ہی نا دے اتھے مارے گئے حیات کھاں نجاوت کھاں پیخن کھاں اتھے مارے گئے تے اوہ جنگ بھی پہاڑیے ہارے اس تو بعد ندون دے جنگ جبی چند نے گروہ دی مدد منگی مارا انہیں مدد دیتی بجڑ باریاں دیال چند گروہ صاحب نے اپنی گوڑی نر ماریاں اس تو بعد جنیاں لڑائیاں ہوئیاں ایک سارے کٹھے ہو کے اندے رہے مو دی کھا کے جاندے رہے راجہ آلم چند پائی آلم سنگ دے اتھوں اپنی باں بڑوا آکے دوڑیا آلم سنگ نے باں وڑ دیتی آلم چند دی ٹنڈا کر کے پیجیاں تے بلیا چند دی لات بیچ گوڑی وجی ہو دی لات توڑ کے پیجیاں تھوڑے دن پہلا ہی کسا ہوئی آپ میں سنیئے اے ایتا دیا جنگہ جنہ دے بیچ گروہ صاحب دے خلاف لڑ دے ہوئے کنی باری مار کھا چکے ہون کہن دے کہن دے اجے بھی آپا اجے کٹھے ہوگے نہیں کہن دے لڑے ہیں کہن دے آپا اجے کٹھے ہوگے نہیں لڑے ان آپا کٹھے ہوگے لڑی یہ سارے سابر ایک تھانے کٹھے ہوگے لڑانگے ان ہم آگے کون سو آرہے ہیں پھر ساڑے سامنے کون آرسا کر رہے ہیں آپاں بائی تار دے بائی راجے ہیں میڑے میئے رانے بڑے کٹھے کرنے گے بڑنا جوں تے گجر رنگڑ کٹھے کر لو سارے سارے انہوں بلالو سارے انہوں سروپے دے کے مان دے کے عجت دے کے اپنے نالڑالو اپنا نکی مردی بہتا ہاں پیم چاند کہندہ پر آو جے آپ ہاں سارے کٹھے ہو جائیے کٹھے ہو کے گروہ بن سنگھ انہوں حلہ کر کے کیر لئیے کہنے ہور دا کسے دی کی مجال ہے انتا پرہ شاہ کو مہاں ساڑھی ایک تا بے کہتے دنیدہ بادشاہ نو بھی چنتہ پہ جائیے گی وہ بھی سوچیں جے پہ جائیے گا اور آنگ جے بھی راجے کٹھے ہو گئے پھر ساڑھی تانک پہ جائیے گی پوری تے کرپال چاندہ نوریہ اور سارے آپس میں سلامہ کر دے کہنے جے توں ادنہ کریں یہ پیم چاندہ تائے ساب کچھ ہو سکتا ہے دونا ملائے اب تائے ساب ہرنا ہے تے جیڑا ساڑھی نار نہیں رڑ دا کوئی راجہ جے ساڑھی نار رڑن تو نہ کرے پہلا انہوں سے دے کریے وہ دا بائی کاٹ کریے جا انہوں ماریے پچھاڑیے وہ دا راج ختم کریے پھر آپ پہ دردے بارے دوجہ ساڑھی نار رڑ جانگے یہ سارے انہوں چٹھیاں لے کے پہ جو پھر جیڑا ساڑھی نار رڑ گیا وہ دی خیر کوئی انہوں بھی تمکی دے رہے ہو دردے مارے آپ پہ ہی سارے راجے کٹھے ہو جانگے گروہ پر ہویا مہین چڑھ آو سارے بائی تار دے راجہ نو بلاؤ لے کے پہ جو پیاسی سارے آنے گروہ گو بیند سنگھ تے ہلا کرنا گروہ گو بیند سنگھ نو برباد کرنا گروہ گو بیند سنگھ دا نام و نشان مٹانا او دا اناند پر اجار دینا سارے کٹھے ہو جاؤ نہیں تا گروہ گو بیند سنگھ سارے آنے ہی دکھ دا آئی ہے یہ سارے آنے ہی خطرے دی کرنٹی ہے جیڑے گروہ گو بیند سنگھ دے سیکھ کہن دے نیسی دلی لٹنی ہیں جیڑے کہن دے نیسی لاہور دے کبجہ کرنا ہے وہ ساڑے بر کے راجہ نو کی چھٹنگے وہ سانو تا پھر پہل نہ لینگے جے کہن دے پھر جم دیاں سوڑا دے مو موڑ دے ہو تے چنگا ہوندہ تے جے ترخت بڑا ہو جاوے پھر پٹنا اوکھا ہو جاندہ آجے دا سنگھ تھوڑے نے ہجار دو ہجار ہی ہونے نے پانچ ہجار ہونگے داس ہجار ہونگے جے اے سنگھ لکھانی گنتی جی کٹھے ہو گئے پھر انہ نو مارنا اوکھا ہو جائے گا جے خالسہ راج چھنائی جے آپ کو انہ نو ہنے نا کابو کیتا تا اے خالسہ جڑا روج کہندہ راج کرے گا خالسہ آکی رہے نہ کوئے خواہر وہے سب ملیں گے بجے شرن جو ہوئے اے راج کھون واسطہ ہی کہندے نہیں یہ ہمیں تھوڑا کہندے نہیں اے راج کھونگے ساڑے کھونگے ساڑے کھونگے ملکہ لڑوں بچوں جے چاہتاں بیپرا وہ ملکے لڑوں کٹھے ہو کے لڑوں جے بچنا چاہتاں دے خالسے تو نہیں تھا یہ جڑے نے سارے ایک سینگ ساڑے علاقے جے میں ہی شکار کھیڑ دے رہنگے ساڑیاں کھیتیاں ہو جاڑ دے رہنگے کا پٹھا ساڑے کھیتاں جو بڑ کے لے جاندے رہنگے یہ ساڑے پندہ نے بیچ آ کے اسے طرح شکار مار دے رہنگے جے انہاں نو نا کابو کیتا تے ساڑیاں راج تانیاں بھی کھول ہیں گے اس طرح جتھا شکت اپنی اپنی پھوج کٹھی کرو ہنگو کا جے گروہ نو کابو کرم دا پچھوں پچھو تا ہوگے چھتی آگے ملو دیر نہ کرو اے راجہ پیم چند نے لکھ کے پیجیا ہے بھی سارے راجے میرے کوڑا جو تے آپاں سارے پراہ کٹھے ہوگے گروہ نر دو دو ہاتھ کریے جو نو ہونے کو مسئلت کو نہ کرے راجے ہنڈوریے نے تے پیم چند کہلوریے نے آپس وچ بے کے صلاح کیتی ہے تے سارے نو چٹھیاں لکھیاں نے بڑے پریم نا بڑے صدقار نا لے کے پیجیا ہے سریمان راجہ کٹوچیا سریمان راجہ ہنڈوریہ سریمان راجہ کانگڑے سریمان جمون ریش سارے راجہ نو بڑی جتے نا انہ دی بڑی آئی کر کے چٹھیاں لکھیاں نے دال آ راستے اپنوں کی نا اور اپنی فوج بھی تیار کر لئی راجے پیم چند نے اپنی فوج نو کیا سڑیا بھی تیاری رکھے آجے پہلا پاک گے لگنا ہے لڑے دے اسی بننا ہے باقی رہ پچھوں نار راڑ جانگے جانگے تے سانو ہی کرنا پہنے جا کے شروع راجے پیم چند نے اپنی فوج تیار کر لئی ہے جانگ سماں سمن فوج بھی نا تے راجے پیم چند نے لڑائی دا سمان اپنی فوج نو بانڈ دیتا ہنڈور یہ راجے نے اپنی فوج نو تیار بانڈ دیتے نے جننے بائی تا آر دے راجے سی انہاں نو ایک خبر میڑی ہے کہنے سانو بڑے راجے پیم چند نے سڑیا ہے بھائی چلو او دی آپانو ونگار آئی ہے تے جدو ونگار پایچارا پاوے دے ہو دے تے پھر پورا اتر نہ پہندا ہنو سانو راجے پیم چند نے سڑیا ہے کارنو سانو لوڑ پای اسی سڑاں گے ایک دوجی دے کاما ہونے ہیں تے آپاں چلیے گروہ کو بین سنگ دے نار دو دو ہاتھ کریے جوڑ جوڑ کا چند کنے اے بائی دار دے راجے فوجان جوڑ جوڑ کے لے آئے کسے نے دیسہ جار فوج کٹھی کیتی کسے نے پانچہ جار فوج کٹھی کسے نے پندرہ سو کسے نے دو جار جنہی جنہی کسے دی پایاں سی جنہی جنہی کسے دی سمرتھا سی جنہی کا فوج انہوں تنخواہ دے سکتے سانو جنہی کا لوگ کا انہوں لالچ دے سکتے سانا آو بھئی کسے انہوں کہتا بھی تو انہوں نادپور صاحب دی لٹن جو بڑا مال ملے گا سارے مجود ہو گئے نے باہی تار دے راجے کٹھے ہو گئے نے کہلور دے لاکھ کے ویٹے سارے نے اپنیاں چھونیاں پا رہی ہیں کوئی راجہ پانچہ جار فوج لے کے آیا کوئی دس جار فوج لے کے آیا کوئی پندرہ جار فوج لے کے آیا یہ دا باہی تار دے راجے کہلور دی ریاست دے بیچے جتے آج کل پاخڑا ڈیم بنے ہیں نا گوویند ساگر یہ پانی دا اسی نبے میل جو پانی پانی ہیں ساتھ لو جو دریانوں پیاسا نوں بنے کے بڑے بڑے ڈیم بنائے ہوئے پہلا یہ تھے کہلور ریاست دے اندیس وہ ریاست دے بیچے میل راجے پیمی جانتے جے جڑے سان نا وہ ہن سا سنگے جی پیم چاند دے میل وہ سا ڈیم دے بیچے دیس دے نا جے بھی جیدو پانی ساف ہوندہ نا تے اتھو سیار دے دینا جو پانی ساف ہو جاندہ نیلا ہو جاندہ تے اتھو تسی دیانر دے کھو دے تھلے بڑے ڈنگے پندرہ دس کلومیٹر تھلے اتھو پانی جو دیس دے ہے وہ دے میل جتے ہو رہندہ ہوندہ سی وہ دے میل اجڑ گئے آکھو سری بھائی اناند پور صاحب نو اجادن وارے اجڑ گئے اناند پور صاحب واس رہا ہے اناند دا واجہ نیت وجہ دا اناند پور سون سون سود پول دی یہ نارنا دی پہو پیاب بیکھنے نو لنکا گاڑ بسنے دا پھر بس واری آن دی یہ ماں با دی تانگور گوبین سنگ مالا آج دا اناند پور اجادن دی کوشش کر رہے ہیں راجہ پیم چاند آتے او دے ساتھی او اس جگہ دے کٹھے ہوئے ہیں جتے آج کار سانگ جی پاکڑا ڈیم گوبین ساگر بغیرہ بڑے بڑے ڈیم بنے نے نا او تھے فوجہ اتریاں جتے او فوجہ اتریاں سی آج او تھے انہ دے فوجہ دی بھی تھا نہیں رہی انہ دے میل نہیں رہے انہ دے چھونیاں نہیں رہیاں انہ دے کلے نہیں رہے تے کلگی تاردیاں فوجہ دیاں چھونیاں ناندھ پور صاحب عباد نے سچے پادشاہ مہراج تانگرو گوبین سنگھ دے خلاف باہی تاردے راجیاں چھونیاں کہلور ریاست وج پہ گئیاں نے دیکھ دیکھ اندھے پہوڑ دے گردور راجہ پیم چاند نو اینیاں فوجہ وے کے بڑا ہنکار چڑے آدم آگئے کہندہ ہون نہیں آپاں لہی دے ہون آپاں گرو گوبین سنگھ انہی چھڑاں گے انہی پہوڑ ساڑے گوڑا آگئی لکھاں پہوڑ جاندے ہسی مالکیاں ہون گرو گرو گوبین سنگھ جنو اناد پورتوں کڑاں گے جہاں گرو نو ماراں گے جہاں گرو نو گرفتار کرانگے نار مار سکلن کو کریو ایس ساتھ سنگھ جی راج پیم چاند نے باہی تاردے راجیاں تا بڑا سنمان کی تا بڑے سروپے دیتے انہ دی خوراک ودیا آیا انہوں لنگر پانی شکایا خان پان آدھک سوکھتا ریو خان پان چنگا کرایا عجت مان کی تی صدکار دیتا کام جو لہنہ سی جہاں گرو کام لہنہ ہوئے خاص کر کے لڑائی دا کام بڑا اکھا ہوں دا چھوٹے موٹے بیاش آتی ہیں جن لڑو خان کئی آجا دے پر جن لڑائی دی مگا ہیے کوئی کوئی ہوں دا انہیں آگے نے پاہی جارہ کٹھا ہو گیا روٹی پانی تا چنگی کھوانی سی جہاں جاں مان صدکار راجے چوندے سی اوہ جاں پیم چند نے کیتا ہے سوکھ دی نڑ رات نو کھا پی کے سوتے نے تے سویرے اٹھے نے پہیم رات نے جی سبا لگائی سویر ہوئی راجہ نے میٹنگ کیتی ہے اپنا دروار سجایا سبا لائی ہے پیم چند نے بڑے فرش کرائی راجے پیم چند نے بڑے کالین گلیچے بشائے سبا لگائی جتے بیٹھنا ہے میٹنگ ہونیاں جتے سارے اتھے آگے بڑے بڑے حسنا دے کرسیاں دے گدیاں دے بیٹھ گئے بائی تار دے بائی راجے بڑے سونے سونے کپڑے پا کے کمر کسے کر کے کلگیاں توڑے لا کے آئے تالہ دے تلوارا پائیاں ہوئیاں دے راجیاں نے کلگیاں لائیاں ہوئیاں نے شہسترانہ سجے ہوئے نے تلوارا سونے دے مٹھے واریاں سونیاں سونیاں گینڈے دیاں تالا ہاتھ ویج برچیاں پھڑیاں نے بندوق کا پستول اس طرح راجے جنگی جو دے نیوی گروہ کو بین سکھ دے خلاب میٹن کرنواستے کٹھے ہوئے نے پاپڑے انگاں سے بڑے بڑے سونے شہستر سجا کے راجے آئے نے پہلا راجہ ہنڈوریاں آیا ہے نار جسوالیاں راجہ آیا ہے گروہ کٹوچی آئے اتالا کٹوچی آ راجہ بڑی چھتی نار آیا ہے نام کمانڈ چاند تے سکیراں کٹوچی آئے دا نام راجہ کمانڈ چاندہ جو کرپال چاند کٹوچی آئے دا پتر ہے بیٹھے سلامی کھیندر پہیراں اے سارے آگے کٹوچی آ جسوالیاں چندے لیاں کانگڑے دا راجہ نان دا راجہ بندی دا راجہ جمو دا راجہ تے سارے راجے بیٹھ گئے نے راجہ پیم چاند تی کچیری لگی ہے جمو ناتھ آگ سب آئے جمو دا راجہ بھی آیا ہے اور بھی سارے راجے پہاڑی یہ باہی دے باہی کٹھے ہو گئے نے راجے پیم چاند نے سارے راجہ نوں بڑے سنمان نار بڑے عجت نار بڑیاں سونیاں سونے دیاں کرسیاں دے بٹھایا ہے جدو راجہ دے سب آئے لگ گئی ہے کہنوری محفان اشارا تے کہنور دا راجہ پیم چاند بولیا دیکھو پراہو میں جڑی گل کین لگا یہ میرے کلے دے ہپنے دی نہیں یہ نہ سوچا جبھی میرا کلہ ہی پیدا ہونا تو آٹے سارے ہاں دا جننے باہی تا آردے تسید آجے ہو تو آٹے سارے آرے میں پلے دی گال دستا ہاں رگٹیو شطر خالصہ پاڑی ساٹھا سارے ہاں دا ایک دشمن وہ پرگٹ ہو گیا ہے جڑا ساٹھے سرتے کال بڑھ کے مند رہا رہے ہیں ساٹھی موت ہے وہ وہ ہے گرو دا خالصہ وہ خالصہ پرگٹ ہو گیا ہے جڑا ساٹھیاں جڑا پھٹنیاں چوندہ ہے شام دام دانڈ شام کی اندہ دشمن دی شرن پہ جو سلنڈر کر دیو یہ سیدھا تیرے اگے سلنڈر کرتا تیرے پیری پہ گے دوجہ اندہ دام پیسے دے کے انہوں کھوش کر دیو پیسے دے نالوں نو کھرید لو پیسے دے نالوں نو کانا کر دیو پیسے دے لالچ بیچوں نو دبا لو یہ بھی طریقہ ہوندہ علاج لیتی دا تیسرا ہوندہ وہ دے کارچے پھوٹ پا دے پید پا دے وہ دے منتری نو پاڑ لو جو میں آج کال پارٹیاں کر دیا نے سرکانہ بناڑیاں ہون دیا نے پا میں اگر اپنے ایمیلے پنتونتالی ہون دوسرے دے سنتالی ہون وہ دے بچوں پاڑ کے دو چار اپنے نا لالے اپنی سرکار بن جن دی کہہ دے انہوں پید کہہ دے پید پا دیو دشمن دے کار دے پھوٹ پا دیو انہ دے کوئی بیک پوائنٹ پکڑ لو انہوں چکا لو چوتھا ہے دانڈ بیجے نا کوئی ہو بیتے اتھیاران دے نا لال پھر انہوں کابو کر لو شکتی دے نا لال پاور دے نا لال یہ چارے طریقیاں بچوں ایتھے کیڑا طریقہ اپنائیے آپ پاہن برکے سانگنائے ہو بن آئے گرگ بین سنگ دے نا لال شام دام پید بند نہیں ہونے کیونکہ جے آپ پاں گروہ دی شرن جاواں گے تا وہ بھی گل بند نہیں کوئی نہیں کری شام دب کہیں کراویں جے ایسی گروہ کو بین سنگ دے پیری پیگے سلنڈر کرتا او دے کے ہاتھ جوڑتے تا وہ ساٹھے لاکے جے کئی کرے گا کئی دا مطلب ہندہ ہے کسی لیاں فسنا بڑھ لیں انہوں دے لاکے جا کے لو تمار کر لیں جے آپ پاں گروہ کو بین سنگ دی شرن پہن دیا اوہ نے سانو دبھور دبانا اوہ نے پھر ساٹھے لاکے جاؤنا شکار مار کے لے جائے گا پکاپٹھا وٹ کے لے جائے گا ساٹھے لاکے جلوٹ مار کرے گا اوہ نے دبنا تھوڑا پھر ہو سرے چڑے گا شرن پہن دے نار ساٹھا بچا نہیں ہے گروہ ساٹھے سر تے پھر سوار ہو جائے گا جے آپ پاں گروہ کے سلنڈر کرانگے گروہ دے شرن پہنگے تا ساٹھا پھائدہ نہیں ہونا ساٹھا نقصان ہونا ہے کھیٹی وحیر نہ پاکن پاوے جو کہ جیسے گروہ کے سلنڈر کرتا اوہ دے سنگ ساٹھیاں کھڑیاں فسلاں وٹ کے لے جائے کرنگے انہیں فسل پکڑ نہیں دے نی اپنے کوڑے انو چارا پوا دےنا اسی کی کار لماں گے دام دے پون نکٹہ گرام جے پیسے دیں گے دام اک دام دے شام شرن پہنا دوسرا طریقہ ہندہ راج نہیں تیدہ مایا دے کے لالچ دے کے پانچ داس جار بھی جار پییاں دے دیا اوہ پھیر نہیں مڑے گا اوہ پھیر ساٹھے پینڈل اٹھے گا ہورنو لالچ ہو جے گا بھی ناگوڑ پیسہ بڑا ہور مانگے گا سابن دے شتائی گروہ بیند سنگ دے سنگاں سارے پاسے تومتامتاں گئی مچائی ہوئی ہے اگئی سانو رامنار ساؤنڈنی دن دے تے جہو کہندے سامنے نا دیندی دجنے نو رات دے نا ناگوڑ تک بیند سنگ گروہ پادشاہ دی اکھو ساتھ نام سامنے نا دیندی اے اوہ سویڑے دے بھونجا کویاں مچو ایک کوی نے لکھیا جیڑا مہاراہ دے دروار دے ویچے کبھی گاندے سی نا اوہ س کبھی نے کیا ہے کہندہ سامنے نا دیندی دجنہ نو رات دین ساؤنڈنی دیندی دشمن نو رات دین ناگوڑ تک بیند سنگ گروہ پادشاہ دی جیڑی گروہ کو بیند سنگ دی ناگوڑ بجدی ہے رنجیت نگارہ بجدہ ہے اوہ دی جیڑی رنجیت نگارہ دی گرجنا ہے نا اوہ دشمن نو رات دین رات ساؤنڈی دیندی چین نہیں کرنن دی کہندے گروہ نے دے اگئی ساڑا جینہ حرام کیتا ہویا ہے تے جہے گروہ کو بیند سنگ نو اب ہم آیا دیتی نا کہ پھر ہور ساڑے سرے چڑے گا آج دے اسی ہجار دے آنگے داس ہجار منگے گا اسی داس ہجار دے آنگے لاکھ منگے گا لاکھ دے آنگے کروڑ منگے گا انہیں پھر سانو جین نہیں دینا تے تیجہ طریقہ ہوندہ ہے پھوٹ پا دینا جی میں مان لو راجہ کوئی ہو دنہ ساڑی لڑائی ہے اوہ دے منتری نو پاڑ لو اوہ دے رانی نو پاڑ لو اوہ دے پراہان نو پاڑ لو اوہ دے خاص مددگار دوست مدتر نو پاڑ لو کیا دے گروہ کو بیندسنگ دے کارو ایک آموی نہیں ہو سکتا کارن کی ہے چونکہ جنہیں بھی گروہ کو بیندسنگ دے نارنے اوہ کوئی منتری نہیں اوہ کوئی اوہ دے راجہ ماراجہ مدتر نہیں اوہ دے اپنے مطلب پلٹا مارنے کے اوہ کون نے اوہ گروہ دے سیکھ نے اوہ دے پہلا ہی اپنا سیر گروہ نو دیتا ہویا ہے تان مان تان صاحب سونک گروہ کو حکم بننے ہیں پائی ہیں اوہ دے اپنا آپ ہی گروہ نو بیچ چکے ہیں اپنا آپ ہی گروہ تو قربان کر چکے ہیں اوہ جنہیں گروہ کے اپنا سیر سے بیچے ہیں وہ گروہ نو کی میں چھڑنگے ہسی کیڑے لالچناڈ سکھانو پاڑنگے ایک بھی سیکھ ساڑے گروہ پاڑیا نہیں جا سکتا گروہ نو توڑیا نہیں جا سکتا جس کو نام سمرتے رہے جیڑے لوگ ہمیشہ سویرے اٹھ کے کہنے تان گروہ گوبین سنگھ تان باجیاں والا تان کلگیاں والا جیڑے اوہ دا نا جپ دے لے جیڑے اوہ دے ناری مالا پھیر دے لے بائی گروہ بائی گروہ کر دے لے اوہ پلاہ وہ گروہ نو چھڑ دے لے گے قدیم ہی نہیں ہو سکتا سکھان تو آپ ہم امید نہیں کر سکتے یہ گروہ دا ساتھ چھڑ دے لے اوہ تا جینا بھی گروہ دے نارا تے انہوں نے مرنا بھی گروہ دے نارا ہے راجہ پیم چند کہنے دا میرے سامنے نہ تہون شام دا رستا میں گروہ دے شرد نہیں پیسکتا نہ گروہ نو پیسے دے کے میں خرید سکتا تے نہ ہی گروہ دے کارچے میں پھوٹ پا سکتا سارے راجیاں دے مانویت سنسا کلے میرے نہیں کلے میری سمسیہ نہیں تو سی اے نہ سمجھا بھی پیم چند روی خطرہ اے خطرہ تو انہوں سارے بائی دار دے راجیاں نو ہیں اے خطرہ دلی دے بادشاہ نو ہیں اے خطرہ ہندوستان دے بائی سوبے دارا نو میئے بائی تار دے راجے اور چیز ہے تے بائی سوبے دار ہو سوبے گڑے نے سراندھ سوبہ جلندر سوبہ لاہور سوبہ پشاور سوبہ ملتان سوبہ کشمیر سوبہ دلی سوبہ عوض سوبہ بنگار سوبہ تے دکھن سوبہ اے جڑے راجے نے نے مسلمان سوبے انہوں بھی خطرہ کیونکہ گروہ کو بین سنگ دے سیکھ کسے دی سن دے نہیں وہ کہن دے پہلے بائی تار دے راجے رسے دے کرنا پھر سوبے انہوں کرنا پھر دلی دے کوجہ کرنا جڑے دلی دے تخت دے بین دا دعویٰ کردے نے روج کہن دے دلی تخت پر بائے گی آپ گروہ کی بھوج چھدر جو لیں گے سیس پر بڑی کرے گی موج اے پلا گروہ کو بین سکتے سیکھ کسے پیسے اکے جاں کسے پید اکے آپ فسل سکتے نہیں فسل سکتے انہوں اسی کسے طریقے ناڑ اور طریقے ناڑ کابو نہیں کر سکتے نا دے لالچی نے لالچی بندے نو لالچی دے ہو تے انہوں جو مرچی کرالو اے دا گروہ دے جاں گے اپنا سیس پیٹا کر چکے نے تان مان تان صاحب سونپ گل کو حکم امن نے پائی ہے اس کر کے بھئی آپا راج جنہیں بھی بھائی تار دیں کوئی سوچ بچار کریے اے کلے میرے لئے خطرہ نہیں اے سارے راجیاں دا سنجا خطرہ ہے دن و دن کھنڈے گا امبرت گروہ شکائی جاندہ ہجار ہجار دو دو ہجار بندہ روج نماز سنگ ساگریا ہے لہور دے بیچ مجد دے بیچ مالوے دے بیچ دوابے دے بیچ تنی کے پر لمحے دیسے لکھے دیسے پواد بانگر خاطر بیار بنگار بنگلہ دیش تاکرے لوگ دا ہمارت شاکرے ہیں کامل تاکرے لوگ دا ہمارت شاکرے ہیں سارے ہندوستان کشمیر تو کنڈے کماری تاکر سنگ ساگرے ہیں تے ایک ہمارت سنچار تا جڑا پر چاہ رہے ہیں بدہ ہی جا رہے ہیں جو جو یہ بدے گا دلی دے دروار نوں بھی خطرہ لہور دے تخت نوں بھی خطرہ تے پراہو ساڑے ہیں نو سانو تا انہوں نے مسل دینا ہے جو میں پھول مسلی دا اکتے لگ کے کٹھے ہو کے گروہ کو بین سنگھ نوں مار لو آٹھوں جا ہوں جا رکھ سا مہیتا یہ گروہ کو بین سنگھ دے سیکھ جڑے نے اٹھے پیار لڑائی نوں ہی مانگ دے خالسہ سوئے جو کرا ہے نیت جانگ خالسہ سوئے جو چڑا ہے ترانگ اے دا ہمیشہ تیار بر تیار جانگ دیں گا لہا کر دے نے اب اپاہ مسابتے ہوئے آگا ہے کہیں دے ہون آپاں کٹھے ہو کے ہلا کر سکنے آجے ٹیم ہے کہیں دے جمدی ہیں سوڑاں دے موہ دکھے ہوندے ہیں پر جو موڑ دائی ہیں چھوٹے ہوندے ہیں سوکھا جو درخت بڑا ہو جائے جڑ پکی ہو جائے جو خالسہ اس سے طرح بدہ رہا تا سارے اندوستان جو خالسہ ہو جائے گا پھر خالسے رو مارنا اوکھا ہو جائے گا آپاں کٹھے ہوئیے اند پردہ قلعہ گروتوں خالی کروا لئیے گروہ نو پجاہ دائیے آپاں سارے کٹھے ہوئیے جو آپاں کٹھے ہوئے گروہ کو بہن سنگھ بھی ساڑھے نا صلح کرنو راجی ہوئے گا ہو سکتا ہے رڑائی تو میں نہیں آپاں گروہ نو کٹ دائیے کرہیں صلح آگن اپنے کاجر تے آپاں گران میڑ کے اپنا کام صدار لئیے اپنا بچا کر لئیے ایک خالسہ سانجی سارے راجیاں واسطے جنہوں نے بھئی اپنا بچا کرنا جنہوں نے اپنا فیوچر اپنا پویکھ اپنے بچے دا پویکھ اجلا رکھنا کرنو ساڑے بچے بھی دیاستہ دے راج کارسکن تا پھر آج اناد پورتے حملہ کرو آج گروہ کو بیند سنگھ نو مارو گرفتار کرو جا اناد پورتوں خلیڑ دےو اے ہی ساڑے پویکھ دا پلے دا ایک سادن رہ گیا ہے پھر اپنے پتر بھی راج کرنگے اپنے پوترے بھی راج کرنگے سوکھناڑ کرنگے تے جے پراہو اپاں ویسلے ہو گئے تے ساڑے بچیاں نو گروہ کو بیند سنگھ نے راج نہیں ہوں کرن دے نا جو مٹ رہے نا آج چیتا ہے جے ڈار ساڑے تو ٹاڑا کرے گا کھسکے گا لڑائی تو پاہو ساڑا ساتھ نہیں دوے گا اوہ دا پھر اپنا بھائی کاٹ کریں اوہ دے لیچنگی نہیں گا لے کیونکہ پاہی چاہ رہے نا رڑکے چلنا پہندا پاہی چاہ رہا گلت بھی کام کرے تاں ہی انہوں صحیح کہنا پہندا تے اسی دا صحیح کر رہے ہیں اسی دا اپنے بچیاں دا کو بیکھ جڑے اونوارے ساڑے بچے راج کرنہ جے اسی نا گروہ کو بیند سنگھے سکھا نو نام کابو کیتا ہی نا ساڑے بچیاں تو راج کھولے نا کیونکہ سارے کٹھے کیتے جات بوٹ چیور ترخان نیمے جاتا نے گریم کٹھے کیتے ہوئے نے چیور نے ترخان نے نائی نے چیمے نے جلائے نے چمیار نے لبانے نے یہ سارے کٹھے ہو گئے یہ ساڑھا راج کھولے نگی کیونکہ یہ دکھی نے ساڑے تو پرجہ ساری نا نہ رڑ جے گی اسی راجے ہیں ساڑے بچے کی کرنگے آج موقع ہے کہ خالصہ پانتھ دی آواز ختم کر دیو کسے نوں خالصہ بڑھن جو کا چھڑو ہی نا جے خالصے ختم ہو گئے شروع بے چی تا پھر ساڑے بچے آرام نا راج کرنگے کہہ دے گروہ کا خالصہ ساڑا سارے دا دشمن ہے گروہ کا خالصہ ساڑا کسے دا بھی مطر نہیں ہے سند کٹوچہ ہنڈوری کہہ ایک آل سنکے کرپال چاند کٹوچیا تے ہنڈوریا بولے جائے رکھنے ملے اب اہم دیکھو راجہ پیمی چاندی بہت یہاں کرنا کرنگا کوئی پیدا نہیں اسی تو آٹے ساتے دے آگے ہیں سارے راجے آپ میں آگے ہیں ہون کوئی راجہ باہر نہیں رہا جو تسی کہنا ہے آج جی کہو جو کرنا ہے آج جی کرو جیٹا ڈیسیجن رہنا ہے ہنے لبو دیکھال نہ چھڑو یہ گھال کسے لئے بھی پلے دی نہیں ہے کسے لئے بھی اچھی نہیں ہے کہ کوئی ساڑھے لاکے میں جاوے ساڑھے لاکے جو شکار مار کے لے جاوے ساڑھے لاکے جو کہا پٹھا وڈ کے لے جاوے ساڑھا علاقہ لوٹ کے لے جاوے اور اسی راجے ہوئیے تے او ساڑھی پبلک ساڑھی پرجہ سانوی پورے سانوی اکھا وہ خان سنگھ پھر ماری گا رہا ہے اپنا سکھان دی ہنے ہنے ہن بھٹھا پدائیے خال سے پتھنو ہنے ہی کابو کر لئیے اور پرات کے پوچھ کرئیے کینڈ لگے سویرے ہی تیاری کرو ہنو دیری نہ کرو کال سویرے اناندپورتے ہلا کر دیو کوہ پہنکوں 나도 کیران بھٹا کوئی رسطہ اناندپورنا جاندہ ہوئے کوئی ساڑھا پہتے ہیں ماں دیتا جاوے کوئی کواہ پٹھا نا اندر جاوے کوئی آراشن پانی اندر نا جا دیو جہتو کھانے دوں پٹھے آدھوں کواہ دوں کوڑے پکھے مرن گے بندے روٹی دوں پکھے مرن گے آپ پہ ہی گروہ سلنڈر کر دوے گا کہہ دے گروہ نو کٹ دےو ناد پڑت گروہ جتھے مرجی جاوے آپ پڑنا دا خیٹا چھڑے ساڑے لکے تو جتھے مرجی جاوے جن نے کہ سینگ گروہ کو بینسک دے نادنے سارے آنو مار دےو کہیں گے سری جاند سمجھ میں کہہ دے راج ہنڈوریے نے کہی کٹوچیے نے کہی راجہ کیسری چاند جسوالیہ بولیا کون پڑا ہے کہہ دے لگا وہ کیسری چاند جڑا سی نا پیم چاند ساڑا سی گا اپنے جیجے دے ناد دا ترمہی پہندا کہہ دا پڑا ہو اسی سارے ناد سارے چلے ہیں کیڑا پھر آب اچھے رہ گا باہی تا آرتے راجے آپ ایک دوجی دے مدد کرانگے رڑانگے تگڑے ہو کے گروہ نہ لڑانگے تانمان تانکار سکھ لے درائیں تانمان تانکار کے سارے لڑانگے تریں اگر پر پاچھ نہ موڑائیں اور آپ پیر کے ہی کرانگے پچھے نہیں مڑانگے اس طرح سارے آرادیاں نے ایک دوجی دا ہنسلا بدایا بڑی دلیری لیا گلہ گیتیاں بڑے ڈنیاں ماریاں ہنن دیا پاچھڑ دے گروہ انہوں سارے انہیں ایک دوجی رو تیار کر لیا ہنسلا دے دیتے پھر آپ گروہ دے خلاف جد کرن لیں پکا متا پکا کے انہوں دی سبہ برخواست تو ہی ہے کہ چہری جو اٹھ کے اپنے اپنے آسنا تے گئے نے اپنے فوجی جرنل کرنل ساتھ کے انہوں نے کہہ دیتا ہے بھی صویرے تیاری رکھے دے افسرہ انہوں نے کہہ دیتا ہے انہوں نے اپنی شفائیاں انہوں کہہ دیتا ہے فوج ساری تیار ہو گئی ہے پیدلتے اسوار فوجاں بہت کٹھیاں ہو گئی ہیں سارے شفائیاں انہوں گوڑیاں دیتی ہیں انہوں نے برو دیتا ہے لڑائی کرن دے لئی اپنی اپنیاں مسلاں اپنی اپنی فوجی کمپنیاں دے بیچ سارے تیار ہو گئی ہیں ساری رات تیاری کر دے رہے ہیں راتی تھوڑے ستے نے جادہ دا فکر ہی رہے بھی صویرے گروہ نہ لڑن جانا ہے سویرے تیار ہوئے نے آر ستیار کے چھوڑے نے راج پیم چاند نے گروہ کل کی تر پادشاہ دے خلاف جنگ رہا اعلان کرندہ نگارہ بجایا ہے پیم چاند نات ہو کے کپڑے پا کے تو آل تلوار سجائی اپنے سریر تے اور باقی راجہ انہوں لے کے ہاتھی تے بیٹھا ہے اور اچھے اچھے نگارے بجائے نے بائی تارتے راجہ نے بائی نگارے بجائے نے ایک دو میر تر کے آئے نے اور شہر تو باہر نکل کے ڈیرہ کیتا ہے ساری پھوج دا دیکھنے دے نہیں جمیں پریڈ کر دینے کون کون ہے کون نہیں کنی تاگت ہے کی ڈیوٹی ہے کیڑا کی کرے گا کنی ہاں توپا نے کنی اتھیار نے کنی کوڑے نے کنی جنگ دی تیاری ساری انہوں نے پہنٹڑے باجی بیکھنی سی پہلا انہوں نے ساری پھوج دی دیکھنے واسطے درکشن کرنے واسطے کیمپ لائیا ہے راجے نے پتر لکھایا ہے چٹھی لکھی بائی تار دے راجہ نے دودھ ہاتھ تکار بٹھایا ہے اے چٹھی دودھ نوں لیک کے سری اناد پر سارنوں توڑ دیتی ہے آگے گلگی در پاشا انتر جامی جانی جان دے کٹ کٹ کے انتر کی جانت پلے بھرے گی پہلا ہی پاسا جان دے نے بھئی انہوں نے منعویج کی چل رہا ہے مہاراج نے اپنے خال سے پہلا ہی جانگی تھی تیاری دا حکم دیتا ہے خال سے دا ہر ویڈے تیار پر تیار رہے دا مہاراج حکم ہے ابھی کل دے کوئی کل نہیں شہدنی آج جین آڑ دین آڑ ہی تیار پر تیار ہے ہر ویڈے ہی سینگ تیار پر تیار رہے دے ہانا بیٹھے ہوتی دیوان بجا رہا ہے کل کی در بادشاہ سری کیس گھڑ صاحب دیوان لاکے بیٹھے لے پاسکار صاحب ہوتا رہا ہے آرے دو آرے گرودیاں لادلیاں فوجاں شہسترانہ سجیاں سوبہ پا رہی آنے ہمچے اور پتر کھلائے پٹھائے ہو چھٹھی آئی ہے راج پیم چاندی بڑی تمکید نال لکھی ہے راجے نے ساتھ گروہ نو آکے دودھنے متھا دیکھے اما راج راجے دی چھٹھی آئی ہے مہارہ کے اندھے سنا سارے خال سے نو راج پیم چاندی چھٹھی پرہ دربار بے اچھی آواز بے بلند آواز بے سنائی گئی ہے راج پیم چاند لکھتا ہے گروہ گوبین سنگ جی مہاراج والا سنو گروہ جی تھان ہمارا جیڑی جگہ دے تسی بیٹھے ہو اندھ پور دی ترتی ساڑھی ہے جہاں اندھ پور بسے ہو تمہارا جیتے تو اڑا شہر بسے ہے تو اڑا پینڈ بسے ہیں اندھ پور یہ جگہ ساڑے راج میں چاندی ہے اسی یہ جگہ دے مالک ہاں تو اڑے پیدا گروہ تیک باہدر نے ساڑے دو جگہ نہیں سی اصل میں چیہوں یا سی مہاراج جیدوں بابے بکارے تو پرگٹ ہوئے نا نوم پاشا بابے مکھن شاہ لبانے نے پرگٹ کیتا گروہ لہ دو رہے گروہ لہ دو رہے تو مہاراج عمر سر گئے عمر سر متھا ٹیکڑ گئے تو سوڑیاں درواز جیب باندھ کر مہاراج باروں ہی شنان کر کے واپس آگے آگے کیرت پور صاحب لمی کا تھا کیرت پور صاحب جیدوں آگے ہوتھے مہاراج پر آرہیں دا سی سورج مالا انہیں مہاراج بڑا ستکار کیتا گروہ تیک باہدر صاحب دا تے او تھے راجہ جیڑا سی نا او دیپ چند سی پیم چندہ پیوہ او پانتھاڑی کی سال دیو مر جی مر گیا مہاراج جیدوں پاہنچے نا ستارہ سو پہنٹھ دے وے سوڑہ سو پہنٹھ دے وے چند او دو او دی موت ہو گئی جید او دی موت ہو گئی او دی مان جیڑی سی نا راجہ تارہ چندہ کاروڑی تارہ چند جیڑا سی نا پیم چندہ دادا دیم چندہ پیو او نو گوالیر دے کے لئے جو چھے میں پاشا بونجا راجانہ چھڑا کے لئے آئے سا اس گھر کے او مارا ایدہ سیو کسی دالا چاہتا او دی کاروانی راج ماتا انہیں اپنے پتر دی موت تے پوگتے گروہ تے ایک بادر صاحب نو بلائیا کہ مارا میرا پتر مار گیا تے تسیہیں آؤ مارا جو دے پوگتے گئے مارا جنہیں کثا کیرتن کیتا انہیں بڑا ستکار کیتا تے کین لگی مارا جنہیں میرا پوترہ پیم چندہ وہ دو پیم چندہ چھوٹا بچہ سی پندرہ سوڑہ سالنا دا مارا جنہیں میرا پوترہ ایدھے دے کرپا کرو ایدھے سیرتے آتھ رکھو ایدھے سیرتے آتھ بنائی رکھیا جنہیں ایدھا راج پاک بڑھنے آرہوے گروہ دیکھ بادر صاحب کہہ دے ماتا اے جہو جی پامناہ رکھے گا وہ ہو جا پھاڑ پا لے گا انتر جامی ساتھ گروہ پتا سی کہ اے پیم چندہ نے گروہ کارنر ٹھیک نہیں برتنا پیم چندہ نے راجہ بنائیا نومے پاسچا نے بنائیا پاکتی تیو نو وہ راجہ بن گیا رانی کہنے لگی مارا جنہیں میرا پوترہ چھوٹا ہے میں جو نہیں ہوں تو اسی ایدھے کول رہو اتھ ہی رہو ساڑے کول اسی اتھے شہر پاہ لو بسالو نگر بسالو آج جمین ساری مکھو وار دی جنہوں اپا جناندپور صاحب کہنے نیرا پہلا نام ہے مکھو وار یہ تھے مکھو دیند رہندہ اس کار کے جگہ تھا نام ہے مکھو وار یہ مکھو وار دی جمین مارا ہے تو اسی لے لو مارا کہنے مادا جمین اسی لے لیے کالنو تیرا پوترہ کا یہ جمین سارڈی ہے وہی گال آئی نا اونوے وہ کہہ رہا ہے تیرا پوترہ کے یہ جمین سارڈی چھڑو مادا اسی پھریج نہیں لینی اسی پیسے دے کے لیے کہنے لگی میں پیسے لینے نہیں مارا کہنے دے اسی ادھا لینی نہیں جمین پیسے دے کے لے او دو پٹا ہویا ماتا نان کیجی دے نان دے گروہ تیگبادر صاحب دے ماں گروہ گبیند سنگ صاحب دے دادی گروہ آر گبیند صاحب دے میر ماتا نان کیجی اونا دے نان زمین دے ریجسٹری ہوگی پینڈ دا نان رکھیا چک ماتا نان کی بعد جیدہ نان اناندپور صاحب ادھا پہا جیدہ دسمیں پاشا آئے نے پٹنے صاحب دوں پڑھیا سنگت نے اناندپور آئے میری ماں ساتھ گروہ میں بایا اس وقت جیدہ نام اناندپور ہوگیا پہلا جیدہ نان سی چک ماتا نان کی اس تو پہلا جیدہ نان سی مکھوگار سو ایک جگہ جیدی اناندپور صاحب دی ہے ایک گروہ تیگبادر صاحب نے کھرید دی ہے پیم چاند کہہ رہا کہندہ گروہ کو بین سنگری مہاراج تو اڈے پیدا گروہ تیگبادر صاحب انہوں جگہ اسی دیتی ہے تسی ساڈی جگہ جو بیٹھے ہو ہم کو کئی دے تانی نگ سانوں کئی بار تو اڈے پیدا جی نے پیسے دیتے ہیں حالانکہ مہاراج نے ایک کو باری پیسے دیتے ہیں جمین دے پیسے دیتے ہیں اوڈہ نہیں مہاراج نے پھری نہیں لئی نا اوڈہ رانی نے کہندہ اسی پھری دے نہیں ہے مہاراج نے پھری دے ہوں گے دے کارنو سان کرو گے اسی پھری دیتے ہیں اٹھو مہاراج نے اسی پیسے دے کے پکی ریجسٹری کرانی ہے پکی لکھت پڑ تو ہی ہے تے اوہن پیم چاند گارنو بدل کے کہہ رہے ہیں سانوں تو اڈے پیدا نے گروہ تیگبادر نے کئی باری پیسہ دیتا ہے جان کو بار آپ نے کرے ہو پھر گروہ جی جدوں دے تسی آئے ہو تسی سانوں کدھیے کرپیہ نہیں دیتا کدھی پیسے مہاراج نومے پاسشاں نے بھی نہیں دیتے انہوں نے دیکھ باری جیڑا مول دیتا اے ہور تاں گناڑ کہہ رہے ہیں ابھی تسی ٹیکس دیا کرو میری ساڑھی جمین تے رہن جی وہ ٹیکس نہیں دین دے ہاں جی تسی پتہ نہیں کیا اپنے مانج سوچے تسی کدھی جدوں دے آئے ہو گروہ گوہنسن جی تسی اپنے پیوہ دی طرح پیسے نیسانوں دیتے تسی نمہ کم کر لیا جیڑا نمہ پنت چلا لیا کھال سا اے ساڑنو برداشت نہیں ہندا تسی اپنے سکھنو مالا پھڑا انیسی تسی دلوانا پھڑا دیا بندوقہ پھڑا دیا کھنڈے پھڑا دے اے کیڑا راپ چلا ہے اے طرح کوئی پنت ہے دنیا دے سنت ماتما اپنے چیلے نو مالا دے دے نے کوئی رام رام جا پاندہ ہے کوئی رادے شام جا پاندہ ہے کوئی ہرے کرشن جا پاندہ ہے کوئی عوم نمو شوائے جا پاندہ ہے تو اسی اپنا وائی گروہ وائی گروہ جبائی جانا سی مالا نال تو اسی ایک ہی کم کر لیا بھی خالسا شستر تاری بندوقہ کھنڈے تیک گیو اتھے آر اے جڑا پنت چلایا اے نہیں برداشت ہونا گروہ جی ساڑے تون لونکوٹ کا دون پجاری تو اڈے سنگا نے ساڑا علاقہ لٹ لیا ساڑی دونو جاڑ چھٹی ہے کوڑیاں دے ہوندے نے ساڑے لاکہ جو دند نہ ہوندے نے شکار مار کے نجان دے لڑن بھرن تو ٹرل دے ہی کوئی نہیں تو مچائی ہوئی ہے پٹھو پایا ساڑے لاکہ دے بیچ میں آجے تاکتا برداشت کر دا رہا میں ٹاڑا کر دا رہا میں سوچ دا رہا بھی میری دادی نے تو انہوں لے اندہ سی تو اسی ساڑے داد دے نو چھڑایا سی تو اڈے داد دے گروہ آرگو بین صاحب نے گوالیہ دے کے لے جو انہوں گلہ نو چیتے کر کے میں تو اڈا لیا آج کر دا رہا دین میں رہا کھنے دیش ہو جا رہا تو اسی میں نو ٹیکس تا کی دینا سی پیسے تا تسی کی دینا سی تو اسی تا میرا دیش ہی لوٹ کے کھا لیا میرے لاکہ بیچی تسی شکار مار دے ہو میرے لاکہ جو بالن چک دے ہو میرے لاکہ جو کھا پٹھا چک دے ہو تا میرے میں نو یکھا بہل کھان دے ہو میں نو اچھ کور دے ہو تو اسی نارے کور دے یو جو میں نیاں پڑھدے ہیں نا دیکھ گا شاک ہے 최근에 سوڑیاں گڑیاں تے ہاتھی چول دے سوڑیاں گڑیاں ہاتھی چول دے چڑھنگے او جنہاں کھونگے عزوور دے گروہ دیاں پھ Lalانسیاں کھان دے نارے کور دے اے نارے کھان دے دے نالے کو اردے ہیں اے تسی جے ہو جا خالصہ بنایا ہے نا اے ساتھوں برداشت نہیں ہوتا گرو جی تسی ساڑھی فوج بھی ماری ہے تسی ساڑھے بڑے بڑے چنگے جو دے مارے نے قتل ہوئے نے آپ پس ویچے نالے تسی اتھے رہو تے نالے ساڑھے بندے مارو اے اسی نہیں برداشت کر سکتے تے کہیں بندے ساڑھے جاکمی ہوئے پہنے آلم چند ٹلڈا ہویا ساڑھے بڑھتے ہیں تو اٹھے بندے نے آلم چند راجہ آ گرو کلگی در پاشا شکار کھیٹن گئے مارا نا سنگ تھوڑے سی گئے ساو پجا سنگ سی مارا آلم سنگ نار سی ادھے سنگ نار سی ادھروں وہ تینہ جار پھوج لے گیا آگے آلم چند بلیہ چند دو میں راجے بھی ہون گرو نو تھوڑے بندے کیر کے مار دے آگے جان کے شروع ہو گیا جان کے جب پائی آلم سنگ نے جاؤنو کیریا آلم چند ہو دا نا آئے دا آلم سنگ وارو یا باں ہوتے ماری کونی تو بڑھتی باں ٹنڈا کرتا وہ باں بڑھا گے گیا بلیہ چند دو لاتج پائی ہو دے سنگ نے گوڑی ماری ہوتا پاٹ توڑتا وہ کہنے دا آجے تھے ساڑے دو بندے تسی کالو جخمی کیتے نے وہ بچارے بیٹھے روندے کر مانو تے باقی تسی پتہ نہیں کی کرو کہ کنے ساڑے بندے مار دیتے نے کنے تسی جخمی کرتے نے تے گروہ جی آج اڑا کام میں یہ ساتھوں پرداشت نہیں ہوتا ہون ساڑی پرداشتی ہاتھ دو گئی ہے جے تسی پہلے مان سی دے ناڑ آج اڑا کام میں یہ بند کر دیو جے میں پہلے گروہ رام رام جپ دے سی وائی گروہ وائی گروہ کیتر قطع کر دے سی کری جاؤ اسی تو انہوں کچھ نہیں کہیں دے رام نا بیٹھے دو سانوں ٹیکس دے جا کرو تے جے تو اسی ٹیکس بھی نہیں دینا تے اڑٹا سانوں ہی کورنا تا پھر آج ساڑی فوج تیار ہے ہسی آ رہے ہیں پھر تو انہوں 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 پرداشتی رین نہیں دیانگے جے ساڑے انہوں بنا کے رکھنی چاہوں دے راس بنا کے رکھنا چاہوں دے انہوں پرداشتی ہمیشہ رین چاہوں دے کہندے دیا کر کے نا کرپا کر کے پیچھلے سالنہ دا جننے سالنہ دا ٹیکس رین دا تار دیو میں نے انہوں انہیں لکھان رپیہ بندہ ٹیکس دے دیو تے اپنے نا دھ پور جے رامنا وسی جاؤ تو اڑا کام نہیں بگڑے گا نہیں تا گسہ بہت بد چکا ہے ساڑا ہوں لڑائی ہونی ہے گرو جی تو اڑے ناڑا تے تسی آپڑی سود بہت ناڑا چنگی طرح سوچ لو سرکاریاں سرکاراں دے ناڑا تو اڑی پیش نی جانی جدو اسی اپنی آئی دے آگے تے پھر اسی تو انہوں ایتھو کٹ گئی سال نوانگے اوڈر تو اڑا دلی دے بادشاہ ناڑ بھی بہر ہے تو انہوں پتا تو اڑے پتا نوں بادشاہ نے قتل کیتا ہے دلی بلاا کے تو اڑے داتے نوں گوالیر دے کلج کہت رکھا ہے بادشاہ نے تے تو اڑے کارنال تا بادشاہ دی بندی کوئی نہیں تو اسی بادشاہ دے بھی دشمن ہوتے ساڑے بھی دشمن بن جاؤ گے ایتھو ہم ساتھ بھی بہر آرہاں اوڈر دلی در باہر ناڑ تو اڑی نہیں بندی ایتھو ساڑے ناڑ بگاڑ بیٹھے ہو گرو جی دونہوں دشتے دل امڑا رہاں دو ماہ پاس ہے تو فوج آ جانی ہے ساڑی فوج بھی آ رہی ہے دلیوں بھی آ جانی ہے ساری دنیا دی فوج تو اڑی دے حملہ کرے گی کتھے جاؤ گے جے مسئیبت پہ گی پھر کچھ بڑھنا نہیں پھر تو اڑا کسی نے باہ بیلی نہیں بڑھنا تو اڑی کسی نے باہ نہیں پھڑ دی سارے پاسے ہوں پھر مسئیبت ہے دروازے کھلنے نے تو اڑا ناڑا پھر انہوں کی را پہ جانا ہے تو باہر نکل دے رستے باندھو جانے نے گرو جی پھر تو سی نا تو اڑا کھانڈوں ملنے نا تو اڑا پینڈوں ملنے نا تو اڑا جینڈوں ملنے نا تو سی پجنجوں کے رہنے اس کار کے ہون موقع کے ناڑا پھر دا کلا چھاڑ دے ہو جا پھر جمیں ساتھ سنت رہن دے ہو میں رہ لو آ جی سب تو بڑی گالہ ساڑا کئی سالنا دا ٹیکس رہن جا پچی تیس سال ہو گئے تسی سانوں کانی کاؤڈی نہیں دیتی بلکہ پچی تیس سالنا جی تسی ساڑا لکھان دا نقصان کار دیتا لڑائیاں جی بھی ساڑے بندے مارے تسی ساڑے تھیار کوڑے بھی تسی کھون دے رہے ہو ساڑا کھا پٹھا بھی تسی پڑ کے لے جان دے رہے ہو بالن بھی تسی ساڑے جنگڑا جو وڑ دے رہے ہو شکار بھی ساڑے جنگڑا جو بار کے کھان دے رہے ہو پھون گرو جی لاشت حد ہو گئی ہے پھون جے تسی چپ کر کے سانوں اپنا پچھلا بندہ ایسا آفکتاب دے دے ہو تے پھر تا تو اڑی ساڑی بند جائے گی تے جے نئی تا پھر تا انوں بہت اوکھا سما ویکھنا پائے گا آگا ہے پانتھل برجلہ تسی سالنا ہے اے جڑا کھال سا پانتھل دا تسی بندے آنا اے بند کار دے ہو اے برجلو اے جڑا کام ہے اے نہیں چلن دے ناسی ساڑے ہوتے ہیں نا نگارہ بجے گا تو اڑا نہ تو اڑے نشان چولنگے نہ تو اڑی فوج کو اتھیار رہن دے آنگے جڑا ہوں جانگڑی پیانا جڑی تو سی جانگڑی پیانگرید کر رہے ہو نا اے اسی نہیں برداست کر دے کوئی بھی سرکار برداست نہیں کر دی جی سمہنے پیانا جڑی جنانا نقصان ہندہ ہی ہوんだی اے تو جب για دین ہیں اندھیان اے تو جب خون خراب ہی ہیں اندھیانا اے تو اڑا ہی نقصان ہونے ہیں اپنے پیت سیمہن بنے تمすごい آپ نے پیتہ جی گروہ دیکبا حضر صاحب میں یہ طرح رہا اور سنت تمہ تیجے سان واگر روتا نام جا پیت ہے سنت اسی جنہ پی جاوا سنگت دے قورہ بیلے اور سنگت گوڑوں پیتا رہے چلو سنگتو آنو بڑیاں سون یا پیٹامہ دیندی ہے تسی لاؤ جو میں گروہ لیندے ہوں دینے آرام نار دار پھڑکا کھاؤ ہم کو دار پھڑکا دین جائے تے ساڑھو دے بچوں ساڑھا حصہ سانوں دےو اسی راجے ہیں مالکہ درتی دے ساڑھا ٹیکس تسی دےو ٹیکس دے کے تسی رہی جاؤ اسی تو انکوشن ہی کہن دے شرطہ ساڑھیاں دے لینہ پوے گا اور سکھناڑ سامہ گجارو نہیں دا پھر ساڑھی جگہ چھاڑ کے جاؤ جتے مردی جاؤ ساڑھا ناندھ پر کھالی کار دے جگہ ساڑھی ہے جتے تو اٹھی اچھا ہوتے چلے جاؤ گروہ جی تے میں بھی تو اٹھے سیرتے آپ پہنچے آن میں کہا اللہ نہیں میرے نارش ٹیم بائی تار دے راجے سارے ہی شامل ہوئے نے لڑائی کرن لئی ساری فوج تیار ہے سارے جو دے تیار ہاں تو اٹھے نا جنگ کرن رہی اے جڑے تو اسی سکھ کٹھے کیتے ہیں اے ساڑھی چال نہیں چلنگے تو انہوں اسی ناندھ پر تو پجا دے آنگے اور بینہ دیری دے گروہ جی تو انہوں کڑنگے اے راجے پیم چاندی چٹھی سری گروہ بن سنگھ صاحب دے دروار جو پڑی گئی ہے تے مہاراج دسویں پاشا جو جو چٹھی سنی جاندے نے تے نیتر لال ہوئی جاندے نے تے مہاراج دے دوڑے فرکن لگ پہنے تے مہاراج دے سنگھو لہو کلم دعات جواب لکھیے لخاری سنگھ کلم لے گے بہ گیا دعات تے کاغج تے دسویں پاشا ہونے جواب لخان لگے نے کچھی آواز میں تے مہاراج لخان کے جواب چٹھی دا تے خالصا وہ جواب آپا ہونے کلنوں سربن کرانگے کمیں دس میں پاشا مہاراج سرگل گوبن سنگھ صاحب جی پوس پیمچاندہ ہنکاری نو جواب دینگے کہہ دے تم آتا سہی تے نو اسی کیرا اکتاری نیوندرا موڑاں گے یہ تھے خالصا بیٹھا سربنو دے کڑے پائے رہے چونڈیاں نہیں بھائیاں ہوئی ہیں سو ساتھ سنگل جی اگے آپاں سربن کرانگے سمیدے لہاج نرسمابتی ہے ہے گوبیند ہے گوبال